اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی فرنک فورٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جرمنی ڈرائونگ تھیوری کورس اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ایم ایس ٹی وی فرنک فورٹ نے کمپلیٹ ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ہم نے اس کی علیدہ ایک پلیلیسٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ ہمارے جب چینل کو وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ پلیلیسٹ میں جا کے ان ویڈیوز کے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں پلیلیسٹ میں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ ویڈیو جو ہیں وہ میری سٹارٹ کی ویڈیو ہیں اور اس وقت جو ہے وہ تھوڑی وہ اس طرح کیپچر نہیں ہوئی ہوئی اچھی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں وہ جو ویڈیو سٹارٹ کی کچھ دس پندرہ ویڈیو ہیں وہ بھی نئی یعنی کہ اپلوڈ کر کے نئی پلیلیسٹ کے ساتھ جو آگے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں ان کو ملاق ایک نئی پلیلیسٹ بنا ہوں تاکہ جو پہلی ویڈیو کچھ جن میں مسئلہ آتا ہے پیچر ہیر رہی ہے اور مسئلہ آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی کلیر ہو جائے گا آج کی ویڈیو بنانے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ میں انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ کچھ تیس لمبر والے ٹیسٹ جو ہیں وہ شیئر کروں گا اور ہر ویڈیو میں ایک ٹیسٹ شیئر کیا کروں گا اور یہ میں انشاءاللہ دس سے پندرہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جس میں دینے بھی تیاری کی ہوئی ہے وگر وہ ان ٹیسٹ جو ہیں جو میں یہ شیئر کروں گا ان کی ایک پلیلیسٹ بناوں گا ان سے اگر کو فائدہ اٹھا لیتا ہے اور وہ انشاءاللہ پیپر دینے جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہنٹیڈ پرسنٹ جو ہے وہ پیپر کو کلیر کرے گا تو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ شیئر کروں گا اسی طرح میں دیلی بیس پہ کوشش کروں گا یا دھار دوسرے تیسے دن میں کوشش کروں گا میں ایک ٹیسٹ جو ہے وہ میں شیئر کیا کروں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس طرح کی مفید ویڈیو سے اگر آپ فائدہ آگے بھی فیچر میں ڈھانا جاتے ہیں تو ایم ایس ٹیوی فرانک فورڈ کو سبسکرائب کریں سال اگے گئے انٹی کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے آپ کو میری تمام آنے والی نئی ویڈیو جو ان کا نوٹکوشن ملتا رہے گا تو سامین چلیں ہم چلتے ہیں کمپیٹر کے سکرین پر اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا ٹیسٹ اور انشاءاللہ یہ تیسے نمبر کا جو ٹیسٹ ہے اس میں ٹین کوئشن جیسے آپ جانتے ہیں سپیشل کوئشنز ہوتے ہیں اور بیس جو ہیں وہ دوسرے کوئشنز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں کمپلیٹ آپ کو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ تمام چیزیں آپ کا کنسپٹ کلیر کروں گا اور جو بندہ بھی میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو میں پندرہ دس سے پندرہ ٹیسٹ اپلوڈ کروں گا ان کو تیار کرے گا ان کے اوپر تیاری کرے گا ان کو دیکھے گا سمجھے گا تو انشاءاللہ وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کلیر کرے گا تو چلیں چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر جی سامین ہم کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں اور آج ہم اپنا پہلا ٹیسٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں تیس قویشنز ہوتے ہیں جو آپ کا ویسے بھی پیپر جو ہوتا ہے تو اس میں جا کے آپ دیتے ہیں اس میں بیس آپ کے بیسیق قویشنز اور دس سپیشل قویشنز ہوتے ہیں پنتالیس منٹس کا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ جو ہے نمبر ہوتے ہیں ہر سوال کے کوئی دو نمبر کا کوئی تین نمبر کا کوئی چار کا اور کوئی پانچ کا تو دس تک آپ کو ایر 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 پرمنٹ ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں تو اللہsoor الونہ کی خAppیں یعنی کہ بعض آپ ہوتا ہے نا دو دو پانچ پانچ والے غلط وجاتے ہیں اس لئے آپ کے لیے یہ ایر فیل ہنے کا حق باہت بن جاتا ہے تو somethin everyday ڈیفرنٹ پرمنٹ پہلی جی شروع کرتے ہیں پہلا اپنا question پہلا ہمارا سوال آرہا ہے وہ کہتا ہے پارکنگ ڈسٹ دیکھیں نا وہ کہہ رہا ہے کہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایزی آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں جیسے لائے کے لیڈل جاتے ہیں پھینی جاتے ہیں ریوے جاتے ہیں تو اکثر وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ صرف پارکنگ کر سکتے ہیں اور پھر لکھا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے اور ساتھ پارکنگ ڈسک کی تصویر بنی ہوتی ہے ایک تو یہاں پہ آئے گا جہاں پہ پارکنگ کا بقیدہ سائن ہوتا ہے کہ یہاں پہ پارکنگ ڈسک استعمال ہوگی اور پھر نیچے ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے اب نیچے چیز آجاتی دیفیکٹیو پارکنگ میٹر جہاں پہ پارکنگ میٹر ڈیفیکٹ ہو وہاں پہ بھی پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ پارکنگ ڈسک جو ہے اس کو استعمال کریں لیکن نو ویٹنگ ایریا میں تو آپ روک ہی نہیں سکتے اس لیے پارکنگ وہاں پہ الوئی نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ پارکنگ ڈسک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی شہر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی شیلڈ آتی ہے پیلے رنگی اور بلیک اوپر لکھا ہوتا ہے تو جب شہر کی شیلڈ آ جاتی ہے تو آپ کو سپیڈ کی لیمنٹ نظر آئے یا نہ آئے آپ کو اٹومیٹیکلی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پچاس کی سپیڈ پر آپ اپنی گاڑی کو کھا لینا ہے اب یہاں پہ وہ کیا اپشن میں کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے فری چوائس آف مارک ڈرائونگ لائن فر آل موٹر ویہیکل دیکھیں جی آل موٹر ویہیکل میں تو ٹرک بھی آ جاتے ہیں بڑے تو فری چوائس آف مارک ڈرائونگ لائن کا مطلب ہے کسی بھی لائن میں آپ گاڑی چلا سکتے ہیں تو وہ آپ کو allow صرف ان کو ہوتا ہے جن کا وزن جو ہے وہ تین شاریہ پانچ چن تک ہوتا ہے آل موٹر ویہیکل کو نہیں ہوتا اس طرح تو پھر بڑے ٹرک جو ہیں وہ بھی پہلی لائن میں آ جائیں ریسٹا بلا کر دیں سلو چلنے والے یہاں پہ آتا ہے فری چوائس آف مارک ڈرائونگ لائن فر موٹر ویہیکل 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 پرمائزی بل ٹوٹل میس اپ ٹو تھری پائنٹ فائیو ٹان یعنی تین شاریہ پانچ ٹان تک جو وزن والی گاڑیاں ہیں ان کو فری چوائس ہے کہ وہ دوسری لائن یا پہلی لائن کہیں بھی گاڑی اچلا سکتے ہیں نیچے دیکھیں جو میں نے آپ سے بات کیا وہ ہے کہ میکسیم پرمائزی بل سپیڈ فیفٹی کلومیٹر یہاں پہ اب آپ کو پچاس کی سپیڈ پہ گاڑی چلانی ہے انوائرمنٹ کے اوپر جو بیڈن ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کیسے کاسے بیڈن ہوتا ہے وزن وزن کیا ہوتا ہے علوت کی کا تو وہ کہتا ہے بائی فارمنگ کار پول کار پول کس کو کہتے ہیں جیسے میں کہیں جا رہا ہوں میں نیٹ پہ چڑھاتا ہوں میں ہمبرگ جا رہا ہوں فرنک فورڈ سے کسی نے جانا ہے تو میرے ساتھ شیرنگ کر دے اس کو کہتے ہیں کار پول اب وائیڈنگ پیک ٹریفک پریٹ اب پیک ٹریفک پریٹ کونس ہے جیسے فرنک فورڈ میں صبح کے ٹائم سٹو ہو جاتا ہے بہت زیادہ لوگ کاموں پہ آتی ہیں اس طرح پہ تین چار کے بعد ہو جاتا ہے لوگ چھوٹی کر کے جاتی ہیں جن روڈوں پہ آپ کو پتا ہے جن روڈوں پہ ہمیشہ اکثر وہاں پہ ٹریفک کاراش رہتا ہے وہاں پہ جانے سے آوائیڈ کریں آہ سوری چوتھے پہ جانا تھا لانگ سلوپ ہوتا ہے نیچے کی طرف آپ جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کیوں آپ اپنا کلچ جو ہے کلچ اس کو پریس نہیں کریں گے اور انجن کو سوچ آف نہیں کریں گے سیم ٹائم تو دیکھیں جی انجن باندھ کرنا ہو کر دیں آپ اور کلچ بھی پریس کر دیں پھر تو گاڑی بلکل آپ کی آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی تو یہاں پہ آئے گا فل بریکنگ پاور کانناٹ بھی ریج اندہ ویہکل ویڈ بریک پوسٹر سسٹم دیسپائیڈ گریڈ فورس بینگ اپلائی ٹو تا پیٹل دیفینیلی آپ کا بریکنگ پاور جو ہے وہ کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے کہ میری بریک لگتے فورا مانے لگانی ہوں گے جب گاڑی بند ہوگی اوپر سے کراچ پریس گیا ہو گیا تو گاڑی کی بریک تو بلکل نہیں لگنی بیٹری ٹائمنگ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ بیٹری آور چارج ہو جائے گی یا جو بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سٹیرنگ آف دا ویکل ویڈ سرو اسسٹینٹ سٹیرنگ امیڈیلی بکم انیوزلی ہیوی تو دیفینیلی جب گاڑی آپ کی بند ہو تو پھر اس کا سٹیرنگ کھلا کے دیکھئے گا اور جب گاڑی آپ کی چال رہی ہو لیکن آپ اس وقت سٹیرنگ دیکھیں کتنا ہلکا ہوتا ہے اس لئے جب آپ گاڑی بند کر دیں گے تو پھر آپ کا سٹیرنگ جو ہے وہ ہیوی ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا رائٹ کورس آف ایکشن کیا ہوگا اس سوال میں دیکھیں بارش ہو رہی ہے ہم دوسری لائن میں جا رہی ہیں اور پہلی لائن میں ڈیڈ کار جا رہی ہے یہاں پہ گوھر سے دیکھئے گا ہماری لائن میں اچانک آگے ایکسیڈنٹ ہو جانے ہیں اور وہ دیکھیں آگے یہ گاڑیاں آگے دو ٹکرا آگئی ہیں یہ دیکھیں ہم نے ڈبل شہران کر دیا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ صورتحال تاکہ آپ کو نظر آئے ہم نے ڈبل شہران کیا یہ دیکھیں آگے دو گاڑیاں پس مٹ کر آگئی ہیں ہم پہلی لائن میں آگئے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو اپنی ریڈیو سپیڈ کریں گے اس کے بعد آتا ہے پہلی لائن میں ہم لیفٹ کی طرف جتنا ہو سکتے رہے کہ اپنی گاڑی چلائیں گے آپ سہو پہ آ رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں آپ سہو سے تنہی آپ گزریں گے یہاں سے آگے پھر ایک ویڈیو پیچھنے اور یہاں پہ آپ اسی کی سپیڈ پہ آپ یہاں جا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک گاڑی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھیں نا ریڈ کار پیچھے سے کھا رہی ہے اور بڑی تیزی سے آ رہی ہے یہ آپ کو نا پیچھے سے ٹیل گیٹ کھا رہی ہے اب آپ اتنی سپیڈ پہ جا رہے ہیں جتنی الاؤ ہے تو آپ کو یہاں کیا کرنا چاہیے تو بھائی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آئی منٹین مائی سپیڈ اینڈ کانٹینو ڈریونگ ایس بیفور نہ ہی آپ کو بریک لگانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم بریک یہاں لگائیں گے نہ ہی آپ کو آئی ایکسیل ریٹ کا مطلبہ ریس دینا کہ میں یہاں ریس دوں گا اور لارج این ایف سیفٹی ڈیسٹینس بنا لوں گا ہمیں کیا ضرورت ہے سیفٹی ڈیسٹینس بنانے کے لیے سپیڈ کو اکسیڈ کرنے کی اس لئے سپیڈ کو منٹین کریں اور ایسے ہی جاتے جائیں اگر اس نے اوٹے کرنا ہے تو وہ اوٹے کر لیں آپ کا بریک جو ہے لائٹ وہ کام نہیں کر رہی اس کی کیا وجہ سکتا ہے گاڑی میں کوئی بھی لائٹ کوئی بھی چیز کام نہ کرے تو سب سے پہلے تو اس میں بلپ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے بلپ ڈیفیکٹ نہ ہو تو پھر اس کے ریلیٹڈ جو فیوز ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے ریلیونٹ فیوز لیکن اس میں بریک فلوٹ کا مطلب ہے بریک آئل تو بریک آئل کا اس کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے زیادہ یا کام ہونے سے لائٹ کا تلق نہیں ہے The suspension of your motor vehicle has been loaded لوڈ کا مطلب ہے کمزور ہیں and an expert opinion must be obtained اور کسی expert بندے کی رائے آپ کو چاہیے وہ کہتا ہے When is this required اس کی ضرورت آپ کو کب پڑھے گی تو definitely جب آپ کی گاڑی پہلے کمزور ہے اور اس طرح کی ہے تو ضرورت آپ کو کب پڑھے گی آپ کو ضرورت پڑھے گی immediately after the iteration جو ہی گاڑی میں کوئی changing تمدیلی آئے گی آپ کو فوراں پڑھے گی When requested by the vehicle the sensor authority والوں نے نہیں کہنا بھائی گاڑی جا کے چیک کراؤ نہ ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے together with the next official inspection at least one year after the iteration اب یہ تو نہیں گاڑی آپ کی توف لگی ہے جناب پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال تو آپ نے دیکھنا جی گاڑی جب حراب ہوگی تو ایک سال جب ہو جائے گا تو پھر میں چیک کراؤں گا immediately آپ نے چیک کرانی ہوتی ہے what is the maximum speed driving off گاڑی چنانے کے بعد یعنی شروع آپ نے چنانا شروع کی ہے you test the brakes آپ بریک کیوں چیک کرتے ہیں تو بریک ہم کیوں چیک کرتے ہیں اس لئے چیک کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا بریکنگ کا effect جو ہے وہ اچھا ہے یا نہیں یہاں پہ آئے گا to check the effect of break ہم بریک سسٹم کو چیک نہیں کرتے بلکہ بریک کے اثر کو چیک کرتے ہیں جی next آگے جو اس میں آتے ہیں 20 وہ 20 questions جو ہے وہ basic questions ہیں اور اس میں جو ہمارا سوال آیا ہے سامنے وہ کہتا ہے what do you do when you see this traffic sign آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ یہ traffic sign دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے where there are two lines in one direction and you are driving on the left line you take absolute presidents اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اگر دو لائنیں اس طرح ایک روڈ پہ جا رہی ہیں آپ left والی لائن میں ہیں تو آپ کا یہاں حق ہے تو یہ غلط ہے جب اس طرح کی صورتحال ہو پیچھے سے لائن جو ہے وہ کھلی آگے سے آپ کے ساتھ تنگ ہوگی ہے تو پھر آپ نے یہاں تیاد کرنی ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہاں رائیو تھے when there are two lines in one direction employ the zipper feeding method zipper feed کا مطلب ہوتا ہے جب دو لائنیں آپ اس میں تنگ ہو جاتی ہیں قریب آ جاتی ہیں تو zipper feed کا مطابق یہ ہوتا ہے پھر آپ نے جہاں جو لائن تنگ ہو رہی ہے اس لائن والے کو اگر وہ آپ کی طرف آتا ہے تو اسے پھر آپ نے allow کرنے ہیں give president to oncoming traffic تو وہ کہتا ہے یہاں پہ اگر oncoming traffic آ رہی ہو فرض کریں کہ یہ والی لائن ہماری جو ہے یہ جو تنگ ہو رہی ہے یہ ہے اور دوسری opposite traffic آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے oncoming traffic کو یہاں پہ پھر آپ نے فقیت دینی ہے the tram has just become stationary at the stop tram جو ہے وہ رکی ہے stationary کا مطلب تھا رکی ہے stop کے اوپر what is the right course of action اب passenger boarding alighting کا مطلب تھا لوگ اتر رہے ہیں اور لوگ بیٹھتے ہیں پھر تو وہ کہتا ہے may be one using the hunt ہم نے ہر ان تو نہیں مارنا ان کو may not بھی ہم پیڈیا پہ آئے گا کہ ہم ان کو رکاورن نہیں ڈالیں گے اور may not be in danger ان کے لئے خطرے کا باعث نہیں بنیں گے what is the right course of action اب یہاں پہ اور سے دیکھیں یہاں پہ کوئی traffic sign نہیں ہے جہاں پہ کوئی traffic sign نہیں ہوتا وہاں پہ right before left apply ہوتا ہے تو right before left کے مطلب یہاں پہ آئے گا i have to wait کیونکہ مرسا کا right سے آ رہا ہے اس لئے اس کا حق ہے یہاں پہ گزرنے کا اب یہاں پہ road اوپر جا رہا ہے پھر then نیچے جائے گا ہمیں آگے کی situation نظر نہیں آ رہی وہ کہتا ہے what must you anticipate on the other side of this crest in the road اس road کے other side آپ کیا توقع کرتے ہیں وہ کہتا ہے there may be an oncoming vehicle on my side of the road on my side of the road کیوں ہو سکتی ہے may be کسی کو وٹ دیکھا رہی ہو تو ہماری سائٹ پہ آئی ہو there may be a slow moving vehicle on my side of the road وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میری line میں اس سائٹ پہ آگے کوئی سلو مومن vehicle جا رہی ہو like agriculture tractor ہو سکتا ہے یہ vehicle may be stationary there ہو سکتا ہے کوئی گاڑی آگے جو ہے وہ میری سائٹ پہ کھڑی ہو stationary ہو یعنی یہ میرے mind میں یہ سوچا سکتی ہے at the entrance to an industrial estate ایک industrial factory area جو اس کی entrance پہ there is a ST and you cross ایک railway crossing ہے پاٹک والا with a supplementary sign جس کے اوپر بقیتہ sign لگا ہو گا ہے industrial estate یعنی industrial estate کا یہ یعنی یہ railway crossing ہے اور rail vehicle have president's rail vehicle کی برتری ہے what must you remember آپ نے کیا یاد رکھنے ہیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں اس میں آتا ہے کہ rail vehicle have president's at all level crossing definitely جہاں پہ partک ہوتا ہے جہاں پہ railway crossing ہوتی ہے وہاں پہ barrier ہو یا نہ ہو ہر جگہ rail گاڑی کی برتری ہے سب کے اوپر اب آپ نے اس کی طرف جب جاننا ہے آگے crossing ہے تو definitely آپ نے کیا کرنا ہے approach level crossing at motor speed مناسب speed پہ آپ اس کی طرف approach کریں گے اب کہہ رہا ہے motor vehicle have presidents at level crossing without strass endio cross تیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے بغیر as the endio cross یعنی partک جو barrier ہوتا ہے اس کے بغیر جو railway crossing ہے وہاں پہ motor vehicle کی بڑھتی ہے تو یہ غلط ہے in which instance do you have to approach a pedestrian crossing with particular care instance کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے موقع یا کون سے ایسے خلال ہیں جن میں آپ جب approach کرتے ہیں pedestrian crossing تو آپ زیادہ اتیاز سے کرتے ہیں وہ کہتا ہے if and other vehicle is already waiting at the pedestrian crossing definitely جب آپ دیکھتے ہیں کوئی گاڑی already وہاں پہ کھڑی ہے تو آپ پھر slow ہو جاتے ہیں if the view of the pedestrian crossing is restricted جب آپ کو pedestrian crossing کا view نہیں صحیح نظر آرہا then بھی آپ اپنے آپ کو slow کر لیتے ہیں اتیاز کرتے ہیں if pedestrian want to cross the road definitely جب pedestrian road cross کرنا چاہ رہے ہوں آپ کو نظر آرہ ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ پہلے سے ہی اتیاز کر لیتے ہیں you want overtake cyclist آپ cyclist overtake کرنا چاہتے ہیں what should be noted when selecting the distance between the cyclist and the car آپ نے cyclist overtake کرنا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے جب آپ نے distance کو select کرنا ہے اپنے cyclist کے درمیان تو ہمیشہ یاد رکھیں cyclist کے درمیان distance سے پہلے ہمیں یا overtake کرنے سے پہلے ہمیں اپنی speed کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنی speed پہ جا رہے ہیں one meter والا یہاں نہیں آئے گا کہ one meter جو ہے وہ cyclist اور car کا distance always sufficient always sufficient ہمیشہ کافی ہے ہمیشہ یاد رکھیں شہر کے اندر ڈیرھ میٹر چھوڑنا ہوتا ہے شہر کے باہر دو میٹر how the cyclists are acting جب آپ overtake کرنے کا ارادہ کرتے ہیں speed تو آپ نے اپنی دیکھ لی آپ آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ cyclist کیا acting کر رہا ہے cyclist کا کیا ردے مل you want to exit a parking space and move into اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے traffic کو پیچھے observe کرنا ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ ایسی پشیشے میں دیکھ لیا یا اشارہ لگا لیا سب سے پہلے آئے گا take note of the traffic behind me اب take note کیسے ہوتا ہے ہو سکتا آپ گردن گم آکھ میں moving traffic لیے کوئی خطرہ نہیں بنو گا آپ کیسے جان سکتے ہیں یا وہ آپ کو کیسے شو کرے گا اگر ایک ہارس drone carriages کا مطلب گوڑے بگی والا جو ہے وہ اپنی direction چینج کرنا چاہتے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ آتا ہے کہ وہ کا بنا ہوگا اور وہ بائے نکال گا اس کو پتیر کا نشان ہوگا رائٹ کے طرف جان یا left جان اب flashing indicator اس لئے آتا ہے کہ آپ کیونکہ latest وقت ہے آپ تو ہر چیز مل جاتی ہے تو بعض گوڑے بگیو والے بگیو والے انہوں flashing indicator بھی لگائے ہوتے ہیں جسے پہر چلتا ہے وہ کدھر جانا چاہتے ہیں what is correct in this situation تو یہاں پہ گوھر سے دیکھیں یہاں پہ ہمارا شعرہ اوپن اگر یہ سامنے والا اس کو دیکھتے پھر تو ہم اس کو لوگ کرتے اب اس سائیڈ پہ دیکھیں تیر کا نشان آپ کو نظر آر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ بغیر رکی جا سکتے ہیں تو یہاں پہ آئے گا unimpeded unimpeded کا مطلب ہے بغیر رکاوٹ کہ ہم یہاں پہ turn کر سکتے ہیں آپ رائٹ کرنا چاہتے ہیں پر روڈ کے اوپر آپ نے کیا لک اوٹ کرنا ہے تو دیکھیں جب آپ کسی روڈ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ صرف لیفٹ تو نہیں دیکھتی بلکہ یہاں پہ آتا ہے رول کے مطابق دونوں طرف دیکھنا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے جب آپ کئی پہ رائٹ کرتے ہیں یا لیفٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی سائیکل والا نہ ہو جس میں سیدھا جان ہے یا جہاں آپ رائٹ کر رہے ہیں اس طرف آگے کوئی پیٹ سٹن جو ہیں وہ روڈ کر آرہی ہوں آپ ایک لیویل کر رہی ہیں ایک مینویل گیر بکس گاڑی کے ساتھ ہاؤ شوڈ یو چینج گیر سو ایس تو درائیو 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 یہ تو نہیں کرنا کہ ہم نے ون گیر کے اوپر گاڑی کو فل تیج رہن ہے بلکہ یہاں پہ آئے گا چینج اپ گیر بڑے گیر کی طرف جتنی جلدی ہو سکتا جائیں اور داؤن گیر کی طرف جتنا لیٹ ہو سکتا آئیں اگر آپ انوائرمنٹ کی فاضح چاہتے ہیں پٹرول چاہتے ہیں گاڑی کم کھائیں ٹرام کو ہمیشہ ہم نے میڈل میں جو چاہ رہی ہے اس کو ہم رائٹ سائٹ سے اوٹے کر سکتے ہیں لیٹ سے ہم نہیں کر سکتے اور نیچے آپشن میں کہہ رہا ہے کہ ہم لیٹ سائٹ پہ آگے ٹریفک بلاک ہے بلاک ہے پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا لیٹ سائٹ سے تو اپوز لیٹ کے تیب ٹرک والا جو ہے وہ رکے گا ہم گزریں گے لیکن سائیکل والے کے آگے سے ہم نہیں گزر کے جا سکتے یہاں پہ آئے گا پہلہ کہہ رہا ہے کہ میں سائیکل کے آگے سے گزر جاؤں گا یہ غلط ہے دہ بلیو ٹرک میں پرسید فرس یہ غلط یعنی ایک بندہ ویلچیر پہ اس نے روڈ کراس تو کر لیا اب وہ آگے فٹ پار پہ نہیں چڑھ پا رہا بات ہوتا روڈ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے فٹ پار انچہ ہوتا ہے وہ کہتا وہ گیٹ اپ نہیں کر پا رہا کہ وہ اوپر جا سکے پیومنٹ کے اوپر بلکہ اس بندے کی مدد کریں گے آپ گاڑی چلا رہے ہیں ایک مین روڈ پہ اور کچھ ڈسٹنس پہ آپ نے اگر دیئر ہوتا ہے ہر ان کو دیکھ ہے کلوز تو دا کی روڈ کی طرف آرہ ہے وہ کہتا آپ پہلے اس کو دیکھ لیا ہے تو پھر اپنی سپیڈ کو جنسی بریک تو تب لگاتے ہیں جب وہ چیز آپ کے آ کے آ چا تی ہے یہ پہ وہ کہتا ہے یہ ایک پازیٹیو بات ہے کبھی بھی کسی آپشن میں مصبت بات کو ٹک نہیں آپ نے کرنا یہ پہ آئے گا بچے ٹائم پہ روڈ سے الہدہ نہیں ہوں گے روڈ کو نہیں چھوڑیں گے سم چیلٹر ویل ٹرن اراؤنڈ اگین ہو سکتا ہے کہ بچے دوبارہ سے پھر آ جائیں یا ہو سکتا ہے ایک بچہ رائٹ کی طرف جا رہے دوسرے لیف جا رہے رائٹ والا دم سے دیکھیں میں کیل ہوں تو لیف کی طرف دوب لگ آ دے یہ ہے فار آٹس سے ان لیگ فرائی کا مطلب ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں تو کون یہاں پہ انٹر ہو سکتا ہے جو لوگ یہاں پہ کسی کو وزٹ کرنے آتے ہیں وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ سیکلسٹ آ سکتے ہیں آل موف رائی نہیں آ سکتے کیونکہ موف رائی رائی لائک ایک مر سیکل ہوتا ہے تو آؤٹس آیڈر یہاں پہ کوئی بندہ ادھر سے نہیں گزر سکتا نارمل تو ہو سکتا گزرتے ہی ہوں سیکلسٹ آپ سیکلسٹ کس طرح کے بہیوئر کی طور کرتے ہیں تو وہ کہتا سیکلسٹ یوز دا رانگ سائیڈ آف دا سیکل پات دیفینیلی سیکل والا کچھ بھی کر سکتا ہے رانگ سائیڈ بھی یوز کر سکتا ہے اندیرے میں بگیر لائٹ کے وہ چلا رہو ون وے روڈ ان بوت ڈریکشن ہو سکتا ہے ون وے روڈ پہ دونوں سائیڈوں پہ ہو یعنی آپ ون وے روڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے آگے سے آجائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے مرسا کر آگے ایک ریڈ کار ریورس کار ہے گھاڑی بندہ وہ کہتا آپ نے ریورس سب سے پہلے یہ آئے کہ کار والا ریورس یہ پہ اور مزید کرے گا کیونکہ ریورس کرے گا سیدھا آگے روڈ پہ جا سکے گا پھر وہ کہتا یہ کہ موٹر بائک سیڈن لی بریک سیکل والا بریک رگ آ سکتا ہے ساتھ پھر وہ کہ نیچے برف ہے تو جہاں برف ہوتی ہے بارش ہو روڈ گیلہ ہو وہاں پہ بریک دس سبیش آپ لانگر ہو جاتا ہے گریٹر ہو جاتا ہے یہ ہمارا آج جو ہے وہ تیس کوئیشنز کا تیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو ہے زیرو پوائنٹ جو ہے وہ مائنس ہے ایک سو پانچ میں سے سو پانچ پوائنٹ ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گا کہ ہر روز تو نہیں ہر دوسرے دن یا تیسے دن میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں اور انشاءاللہ یہ میں دس سے پندرہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اپنا ٹیسٹ کلیئر کرے گا لیکن اس کے لئے پہلے آپ نے ایک دفعہ تھوڑا بہت پڑھا ہو کیونکہ بلکل یہ آپ نہ پڑھ کے ٹیسٹ کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے لیکن اگر 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 آپ فوکس کریں گے تو یہ بار بار اندر سے سوال آتے ہیں تو بڑی ہاتھ تک آپ کی تیاری ہو جائے گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے احتتام پر ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اپنے حورس ملک منصول امی اجازت دیں اللہ رفیس